دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ انقبوت سورہ ہمبر انتیس آیت نمبر چالیس فرماتا ہے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَمْبِهِ اور ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا فرمارا اللہ فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَمْبِهِ ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِنْ سِحَابَ اور اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے کچھ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی ان تمام قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور اس میں سے کچھ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ سَيِّحَا اور کچھ کو ایک آواز نے آ کر جو ہے پکڑ لیا ان سب کو ہم نے گناہوں کے وجہ سے پکڑا کچھ کہا لیے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بچائی کچھ کا حال یہ تھا کہ ان کو ایک چیخ نے آکے پکڑ لیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْجِ اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَغْرَقْنَا اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی کے اندر دبا دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ اور اللہ نہیں تھا جس نے ان پر ظلم کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ یہ قط ہے جو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کسی کو ہم نے چیخ سے پکڑا کسی کو پتھر کی باریج برسا دی کسی کو پانی میں دبا دیا کسی کو زلزلے نیا پکڑا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا یہ وہ قط ہے جو اپنی نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے سب کو فَكُلْ لَنَا خَزْنَا بِزَمْبِ سب کو اللہ نے ان کے جرم اور گناہوں کے وجہ سے پکڑا تو قومیں برباد ہوتی ہے قومیں ہلاک ہوتی ہے اس کے گناہوں کے وجہ سے اس کے معاصیت کے وجہ سے اور جب رب العزت کا عذاب آتا ہے بہت سخت آتا ہے اچانک آتا ہے جب انسان جرم اور گناہ کی لذتوں میں ڈبا ہوتا تب آتا ہے اسے اخل و حروج بھی نہیں آتا کیا گناہ اس سے ہو رہا ہے کیا غلطی اس سے ہو رہی ہے کہ وہ توبہ کریں لہذا اپنے گناہوں پر ہم خوب طائب ہو اور ایک قومی سطح پر ہم خوب توبہ کریں ورنہ زمین اور سمندر میں جو فساد پھلتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ آئے چاہے ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر تسلط کرنا چاہے ظالم بادشاہوں کا یا ظالم حکومتوں کا ہمارے اوپر آنا چاہے کسی بھی قسم سے ہماری جانوں کا اور ہمارے مالوں کا لوگوں کا اور قوموں کا حلال سمجھ لینا جس طرح سے آج ہو رہا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا ایک معمولی چیز ہے ہو سکتا ہے کسی جانور کو کسی علاقے میں مار دیں تو شاید دس بیس سال آپ پر کیس شلتا ہے اور آپ پریشان رہے لیکن کسی مسلمان کو یا قوم کو یا ان کی بستیوں کو اجار دینا خاندانوں کو برباد کر دینا شاید کیس درج ہونے کی وجہ بھی شاید کہ نہ بنیں تو یہی ہوتا ہے جب اللہ کی ہم پسندیدہ لوگ ہیں ہم اس کے چنہے ہوئے لوگ ہیں پھر اللہ رب رضیت کیوں عذاب ہمیں دیتا ہے وہ اس لئے دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے افراد فرد اپنے لیول پر اپنی سطح پر اور قومیں اپنی سطح پر نتیجتا ہم جب گمان اور خوش فہمی کے شکار ہو جاتے گے ہم تو سب ہی ٹھیک کر رہے ہیں اور گناہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور آنے والے عذابات کو ڈیٹیک بھی نہیں کر باتے کی عذاب ہے بلکہ اس کو نعمت اور پتہ نہیں یہ ایک اللہ کا فضل سمجھ کے لے رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب جب آتے ہیں تو ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ ٹک جاتے ہیں اور ناسور بن جاتے ہیں اور قوموں کی جان اور مال کی حلاکت اور عزت کی ضائع اور برباد ہونے کی وجہ بنتے ہیں تب پھر توبہ کرتے ہیں لیکن یہ عذاب کافی لمبے وقت تک چلتا ہے جو اس سے بج گئے وہ اپنے رب سے توبہ کر کے ہمیشہ نیک کام کرے اور جن کو اللہ نے ابھی نہیں پکڑا اگلوں کو دیکھ کر اپنی اصلاحہ کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہمیں بھی جو آکجہ کر لے پہلی وجہ جس سے قومیں حلاک ہوتی ہے زمین اور زمین پر فساد پھیلتا ہے وہ گناہ یاد رکھئے تو پہلی چیز اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرنے سے گناہ کرنے سے یہ آتی ہے زمین پر فساد پھل جاتا ہے جس کے نمونے مجھے بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمسٹریٹر خاج علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ایمیل پر رابطہ کیجئے انشاءاللزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں عزت میں رولاد میں برکتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ